اور چارہ گھوٹالا کیس میں بند رہے لالو قساد یادو نے ایک بہت سنسنی کیس خلاصہ کیا ہے جس کے بعد وپکشی پاتیوں میں نشانے پر آ چکے ہیں آخر مند سے لالو یادو نے ایسا کیا کہہ دیا جس کے بعد وہ خود سوالوں کے گھیرے میں ہیں آپ بھی دیکھئے بیہار کے پورو مکھ منتری اور آر جی ڈی سپریمو لالو یادو اپنی بیانوں سے ہمیشہ سرخیوں میں رہتے ہیں لیکن اس بار انہوں نے ایسا سنسنی خیز خلاصہ کیا ہے کہ وہ خود سوالوں کے گھیرے میں آگئے ہیں دراصل بیہار کانگریس مکشالے میں ایک سمارو کے دوران لالو یادو کھلے منج سے یہ کہتے دکھائی دئیے کہ جب وہ چارہ گھوٹالے معاملے میں رانچی کی جیل میں بند تھے تب وہ نہ صرف فون کا استعمال کرتے تھے بلکہ فون سے سونیا گاندھی اور ان کے قریبی نیتاؤں سے بھی بات کیا کرتے تھے لالو یادو نے منج سے قصہ سناتے ہوئے کہا کہ جیل میں بیہار کانگریس کے ادھیاکش اکلیش پرتاب سنگھ بیہار سے ایک راج سبھا سیٹ پر کسی کی پیروی کے لیے آئے تھے لیکن انہوں نے جیل سے ہی سونیا گاندھی سے بات کر اکلیش پرتاب سنگھ کو راج سبھا سانسد بنا دیا رانچی جیل میں کھے آئے ملنے گئے تھے دوسرے کے لیے ہم کو گئے تھے دوسرے کے لیے ہم کو بنا دیئے تھے کانگریس پاتے ہم کو یہ توہل بن جا اور مانے سونیا گاندھی کو وہیں سکھتے نے پھون کیا ہم کانگریس کے نیتاؤں کو اسے سس نیتاؤں کو پھون کیا جیل سے سونیا گاندھی سے بات کرنے کی بات کہہ کر لالو یادو نے ایک بار پھر سب کو چونکا دیا ہے اس سنسنے خیز خلاصے کے بعد لالو یادو سیاسی نشانے پر آ گئے ہیں بی جے پی نیتا سوشل موڈی نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ جیل میں موبائل کی عنومتی نہیں تھی تو پھر سونیا جی سے کیسے بات کیے لالو یادو نے جو خلاصہ کیا اس کے بعد انہوں نے اپنے ویرودھیوں کو موقع دے دیا ہے جس کے بعد وہ ویپکشی نیتا کے نشانے پر آ گئے ہیں